کٹیہار ریلوی سٹیشن پر سونا اور روپے کا خزانہ ملا ہے جسے دیکھ کر سرکشہ کرمی بھی حیران رہ گئے ہیں پلیٹ فارم نمبر پانچ پر اروناچل ایکسپریس ٹرین میں چیکنگ کے دوران کیش سو سٹھ لاکھ ویدیشی کرنسی اور سونے کے بسکٹ برامت کیے گئے ہیں یہ سبھی سامان ایک یاتری کے پاس سے برامت ہوا ہے جس پر شک ہونے کے بعد سامان کی تلاشی لینے پر خزانے کا خلاصہ ہوا ہے کٹیہار ریلوی سٹیشن پر باہر سے آنے والے سبھی ٹرینوں پر وشیش چیکنگ ابھیان چلایا جاتا ہے اسی یوجنہ کے تحت تلاشی جاری تھی اسی دوران یاتری پر شک ہوا اور کیش گولڈ کے ساتھ ساتھ کرنسی بھی برامت ہوئی ہے پکڑے گئے یاتری نے اپنا نام سنیل تھاکر اور گھر دیوریا زلا بتایا ہے پوشتاچ میں اروناچل پردیش میں بیوٹی پارلر چلانے کا حوالہ دیا ہے اور نگی پیسے کی جانکاری دی ہے ادھر ریل پرشاسن کی اور سے آئی ٹی ویبھاگ کو ماملے کی جانکاری دی گئی ہے اب اس ماملے کی اچھستر یہ جانچ ہوگی بیہار کے گیا پٹنا اور انیسٹیشنوں پر اس طرح کے ماملے لگاتار سامنے آتے رہتے ہیں جسے انٹرنیشنل سنڈیکیٹ سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کل ٹرین جو اروناچل ایسی ایس بریکس ہے اور پلیٹ فارن پانچ پر روکی تھی اور چار سنت آون میں اسی میں میری ایل ٹی ایف ٹیم دورہ اس میں سگر چیکنگ کی جا رہی تھی اور عام طور بھی ہے پہ ہم لوگ جو بھی لیکرس یا ایلیسی ٹرکس یا جو بھی اس کے چیکنگ برابر کرواتے ہیں اسی کرم میں اس بیکتی کو چیک کرنے پر اس کے دورہ سندگ فائے جانے پر اس کو جو چیک کیا گیا اور اس کے دورہ بتایا گیا کہ تو ٹرولی بیگ میں پیسے ہے اس کے بعد اس کو بھی دور ستیاپنے تو تھانا لیا گیا تھانے لانے پر جب ان کا دورہ پوچھا گیا تو ان کے بیان میں کافی بیردہ بھاس ہوا اور ہر بار بیان ان کا چینجنگ گیا کبھی انہوں نے بتایا کہ یہ پیسہ دوہجار نوٹ کا بطلے ہیں اس کے ایویج میں پانچ سو گھا نوٹ ہیں اور ایمانٹ بھی جو بتایا جا رہا تھا وہ بھی بہریے بھولا رہا تھا کبھی ساٹھ کبھی پینسٹھ کبھی ستر تو ان کو لایا گیا اور بھی دور جب ستیاپن کرنے پر پایا گیا کہ ان کا نام سنیل تھاکور ہے اور ہنس راج تھاکور ان کے پتا کا نام ہے جو متیارہ جبیس تھانا لات اور یہ دیبھریہ جگاتا ہے ان سے پوچھتاچ کرنے پر بتایا گیا کہ یہ کنوں نے ابھی تک جو بتایا ہے یہ رناچن میں کبھی بیوٹی پارلر بھی چلاتے ہیں کبھی سبجی کا بھی بیجنس کرتے ہیں اور اسی پیسہ سے کمائے پیسہ سے انویسٹ کرتے ہیں لیکن جب اس میں تہ پڑتا ہے اس میں جب باتھی کیا گیا تو کہانی کچھ اور نکل کے آئی ہے گولڈ کے بارے میں انہوں نے پیتایا گیا تھا جو بیک کو پوری طرح سے فارولی سرچ کیا گیا اس میں لگوک تین بسکٹ ملے ہیں جو تین سو چیالیس گرام کے ہیں تینوں ملے ہیں اور تیس گرام دس دس گرام کے تین گولڈ پوائنس ہیں توٹل لگوک تین سو چیتر جس کا کیوہین کروایا گیا ہے اور ان کے پاس ایک ایو ایس ڈالر ایک پیس کچھ ہیں دوسرے کانٹریز کا بھی ملے ہیں اور سکتہ وگر اور نگت کتنا کیا ساتھ ہے نگت ٹوٹل ملے ہیں جو پائنسٹ دو سر سٹھ لگ یہ سو چیتر پانسو گرام نہیں دو لاک کا دو سو روکیہ کا دو لاک کا دو لاک کا ایک گھڑی ہے دس کا تو یہ دو لاک کا ہو گیا اور دس ایک ہزار روکیہ کا دس ایک ہزار روکیہ دس کا اور باقی جو پینسٹ لگ ہے سبھی پانچ پانسو گرام اور یہ دیکھنے سے نوٹ یہ پرتیت ہوتا ہے کہ کمپلیٹ یہ برینڈ نہیں ہے بینک سے نکالا گیا ہے سر نیو ٹونٹ ہے اور سریج ہمیں پٹنے میں حوالہ سے جرا ہوا معاملہ ہو سکتا ہے اس پر جانچ چل رہی ہے آئی ٹی کو اس میں پوری طرح سے انبھول کیا گیا ہم تو سوچنا بھی دے دی گئی ہے وہ لوگ آدمی جائیں اور ان کے دوارہ بھی اسے جانچ کرنے پر ہی وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ حوالہ کا ہے کی نہیں ہے ابھی موسیقی